بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نوجوان ساتھیوں میں آج ناؤن دسمبر دوہزار بیس کی آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو ایک میسج بیج رہا ہوں جرہا اس میسج کو دیکھ کر جہاں جانتا کہ آپ کے گروپ ہیں ان گروپوں میں یہ میسج میرے ڈالنا ہے میں نے جس حقوق کے لیے لڑائی لڑی اور میں میدان میں آ کر اپنے حق کے لیے لڑائی شروع کی نوجوان جتنے بھی میرے ساتھی میرے بزرگ میری ماں بہنیں جب ان کے پاس میرے یہ پیغام پہنچا ہم نے گاؤں گاؤں میں جا کر یہ ہمیں نے میسج بچھایا اور جب لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائی ان کو پتا چلا کہ ہمارے حقوق پر ڈاکا ڈال رہے ہیں باہر سے لوگ آ کر تو وہ لوگ حرکت میں آئے اور کھنیتر سے لے کر کھڑی کر مارا اور سلوتری تک لوگوں نے اس کا احتیاط کیا اور آج لوگوں نے اپنے حق کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے اور آج مجھے ویٹس اپ پر میسج مل رہے ہیں یہ لوگ بخلات میں آئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ لالج میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں لانا تو ہو ان پر کہ یہ میسج آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ حاجی صادق وڈرہ ہو گیا ہے چودرگنی کے ساتھ کوئی کہتا ہے جونس کے ساتھ وڈرہ ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے بی جے پی سے مل گیا ہے لوگوں میں آپ سے یہ میسج بجانا چاہتا ہوں میرا ایمان مسکر مجاز ہے میں نے آج تک یہ کبھی نہیں سیکھا کہ ایک دروازے سے نکلوں اور دوسرے دروازے میں جا کر کھڑا ہو جاؤں میری مورترہتر سال ہوئی ہے اور پچاس سالہ میری سیاست جو ہے وہ ایک قدم پر کھڑی ہے یہ لوگ بٹے رہے ہیں یہ انہوں نے سیاست میں رہا کر کبھی ایک کو لوٹا کبھی دوسرے کو لوٹا اور آج یہ ہتھگنڈہ بنا کر میسج بیج رہے ہیں کہ وہ بہت رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بجرا ہو گیا آج اتنے وہ بخلات میں آ گئے ہیں اس وقت میسج بھی میسج چاہ رہے ہیں لہذا میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں نوجوان لوگوں سے نوجوان طبقہ سے کہ آپ کے حقوق کے لیے کتنا کتنا ہتھگنڈے بنا رہے ہیں یہ میں آج کی ڈیٹ میں یہ نو تاریخ کو یہ پیغام بیج رہا ہوں کہ میرا کوئی بھی ارادہ کسی سے کوئی سلوک نہیں ہے میں عوام کی خاطر عوام کے حقوق کی خاطر میں جدوجید کر رہا ہوں اور میں نے جو جو لڑائی لڑی ہے جو میں نے اس پندرہ بیس دن میں پیغام بیجا ہے عوام کے پاس وہ آپ لوگوں سے پوچھیں لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ میسج بیجنے سے یہ جوٹ مارنے سے یہ اپنا ایمان تباہ کرنے سے جوٹے کی خدا کا حکم ہے جوٹے پر لانت ہے جو یہ جوٹ ساتھ گھنڈہ بنا کر آج کہتے ہیں وہ بدرہ ہو گیا کیوں بدرہ ہوں گا میں میں بدرہ نہیں ہوں گا میرے ساتھ پبلک ہے اور میں پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میدان میں نکلو اور کل ووٹ کے ذریعہ ان کو مطور جواب دو تاکہ ان کو عقل آئے جنہوں نے یہ کیا سمجھ کر ایسے ایسے ہتھ گھنڈے شروع کیے ہیں میں نے آج تک کسی کا نام نہیں لےیا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے سب اچھے ہیں لیکن حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے جو ہیں ہم ان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے جہذا میری یہ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کل اپنے ووٹ کا استعمال سات بجے سے لے کر دو بجے تاکہ آپ کی پولنگ ہوگی اپنے ماں و بہنوں کو ساتھ لے کر کمزور بوڑوں کو لے کر جتنے ماضور لوگ ہیں انہیں کندے پر اٹھا کر ووٹ کا استعمال کریں اور اس کموتور جواب دیں جو یہ اتھکندے بنا کر اس وقت یہ میسیج بنا ویڈس اپ پر بیج رہے ہیں کہ وہ بدرہ ہو گئے ہیں وہ آ کر مل گئے ہیں پارٹیوں کے ساتھ وہ میرے بھائیو اپنے ایمان کا بچاؤ لانت ہو جھوٹوں پر اپنے ایمان کا بچاؤ میرا ایمان مسکل مجاز ہے بوڑ ملے گا انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی لیکن آپ کے کینے سے اتنے لوگ گمران نہیں ہونے والے یہ لوگ مسکل مجاز ہیں جو لوگ ہیں یہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کس کو بے مکوب بنا رہے ہو آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے آج بیٹس اپ کا زمانہ ہے آپ آج لوگ جو ہیں یہ نیٹ کا زمانہ ہچال رہا ہے یہ سادے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ نے آج دن تک ہندرے میں راک کر ان پر ظلم کیے اور ان کے حقوق کو چھینہ اور ان کے طرح طرح کے آپ نے پروپ گنڈے کیے لہٰذا میں تمام اپنے نوجوان ساتھیوں سے کھنیتر سے لے کر کھری کرماڑا تک سلوتری تک میں سب عمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرا کوئی بھی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اپنے قدم پر مضبوطی سے لڑ رہا ہوں میں اپنے قدم پر کھڑا ہوں اپنے وزن پر کھڑا ہوں انشاءاللہ لوگوں نے ایک کربلا لے کر مدان میں حاضر ہیں اور سلاب جو سلاب اس وقت گاؤں گاؤں میں ہو رہا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھیں وہ سلاب دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں یہ بٹک گئی ہیں اور اس وقت بخلات میں آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدرا ہو گئے ہیں اوہ میرے بھائیوں اوہ میرے بھائیوں ساتھ مبارک آپ پر کہ آپ نے ایمان کی کوئی پروار نہ کیتے ہو کیے ہوئے آپ صرف جھوٹ کی مگر اور پروپگنڈا کر کے یہ جیتنے والی بات نہیں ہے نہ اس میں کوئی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے ہمارا اسلام زندہ ہے ہمارا ہندو مسلم سکھ اطاعت قائم ہے تو ہم انشاءاللہ کبھی کسی یہ شکاعت نہیں کھائیں گے اور لوگوں سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کوئی کسی سے میرا کوئی بھی کوئی ہمارا جو ہے یہ بدراہ ہونے والا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا یہ صرف جو میرے ساتھی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ان وہ بخلات میں آئے ہیں اس بخلات کی وجہ سے یہ میسے دے کر عوام کو گمرا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں آپ کو دوبارہ یہ تمام نوجوان ساتھیوں سے پڑے لکھے نوجوانوں سے ماں بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے کل کتنی بھی مشکلات ہو بایدان میں نکل کر اپنے حق کا تحافظ کریں اور ووڈ دے کر مجھے کامیاب کریں خدا حافظ مجھے کامیاب کرچاہ